بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تری کلاس پیارے بچوں میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر ہوں بیٹا آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے جمعہ تین جولائی کو اسلامیت کا کیا کام کرنا ہے بیٹا جو آج کے ہمارا کام ہے وہ بک کا کام ہے بیٹا آج ہم نے سبق غیبت اور بہتان سے اشتناب کی ایکسرسائز کرنی ہے بیٹا اس کے مشکی سوالات کو ہم نے یاد کرنا ہے دیکھیں بیٹا سب سے پہلے سوال نمبر ایک بیٹا اس کا سوال کا جواب ہم یاد کریں گے نوٹس میں سے جو آپ نے نوٹ بک پر نوٹس بنائی ہیں جو آپ نے کوئسنز نوٹ بک پر لکھے ہیں آنسر ان کے سوال ہے غیبت سے کیا مراد ہے غیبت سے کیا مراد ہے غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے عیب گنوانا ہے غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے عیب گنوانا ہے اسی طرح سے بیٹا سوال نمبر دو ہم کریں گے بہتان کا مطلب بیان کریں بہتان کا مطلب بیان کریں بہتان کا مطلب کسی شخص پر سرسر جھوٹا الزام لگانا ہے بہتان کا مطلب کسی شخص پر سرسر جھوٹا الزام لگانا ہے یعنی کہ بیٹا کسی پر الزام لگا دینا کہ جو اس نے غلطی کی ہی نہ ہو اس پر جھوٹ بول دینا اس کا مطلب ہے بہتان یعنی کہ کسی پر تحمت لگا دینا اور بیٹا غیبت کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی بات کرنا اس کی برائی بیان کرنا بیٹا اسے غیبت کہتے ہیں بیٹا آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں سے بچیں نہ کسی کی غیبت کریں اور نہ کسی پر بہتان لگائیں بیٹا یہ دو سوال ہیں آپ نے چطرہ سے نہیں یاد کرنا ہے بیٹا اس کے بعد ہم نے بکی ایکسسائز کرنی ہے بکی ایکسسائز میں خالی جگہ اور درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط بیان کے سامنے کروس کا نشان لگائیں بیٹا آپ نے یہ دونوں سوال کرنے ہیں جو ہمارا سوال نمبر ٹو ہے سبق کی مدد سے فکروں میں خالی جگہ پر کریں نمبر ون پوائنٹ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا ڈہش ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا ڈہش ہے غیبت ہے غینجے غیبیتے بت غیبت ہے اسلام میں غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں ڈہش کرنا بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا گویا اپنے مردہ ڈیش کا گوشت کھانا ہے کسی کی غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے بیٹا آپ نے دیکھ لیا کہ غیبت کا کیا مطلب ہے یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے کسی کی غیبت کرنا اور اسلام میں غیبت کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کسی کی گیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا بھی ایک غیبت ہے جیسے آپ کو سوال کے جواب میں بتایا بیٹا بگلا سوال ہے درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں اسلام میں غیبت بہت بڑی نیکی ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط غلط بیٹا اسے آپ خیال رکھیں گا کہ اپنی غلط کے بلوگ میں غلط کا نشان لگانا ہے اور درست کے بلوگ میں درست کا نشان لگانا ہے غیبت سے معاشرے میں نفرت بڑھتی ہے ییس غیبت سے معاشرے میں نفرت بڑھتی ہے ییس معاشرے میں غیبت اور بوتان لگانے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے ییس معاشرے میں غیبت اور بوتان لگانے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے ییس بلگو ٹھیک ہے معاشرے میں یعنی یہ کسی کے سامنے لوگوں کے سامنے یا کسی گروہوں میں یا کہیں پر بھی یا کسی محفل میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں بیٹا کسی پر بہتان نہ لگائیں یعنی کہ کسی پر کوئی الزام نہ لگائیں اور نہ ہی کسی کی غبت کریں بیٹا یہ بہت بری عادت ہے بہت بری بات ہے آپ لوگ اس تیز سے بچیں کسی کی برائی نہ کریں نہ کسی کے سامنے اور نہ ہی کسی کی پیٹ پیچھے کسی کی بیٹا برائی نہ کریں خیال لکھیں اس کا نہ ہی کسی پر الزام لگائیں اس سے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو کہ انسان کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند بھی نہیں کرتا بیٹا آپ نے یہ کام کر کے مجھے وٹس اپ کرنا ہے تاکہ میں آپ کا کام ڈیلی بیزیس پہ چک کروں